اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سٹڈیز چل رہی ہیں اور انگیجمنٹ ان کی ہوئی بھی ہے لیکن نکاح اور رخصتی نہیں ہوئی تو ان کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سٹڈیز کمپلیٹ کرو تو پھر ہم آپ کی شادی کرا دیں گے تب تک ویٹ کرو تو یہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چاہتی ہیں کہ پہلے ہو جائے نکام تو بیٹا جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بلکل صحیح کر رہی ہیں حلال کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے اول تو یہ کانسپٹ ختم کریں شادی کا ورڈ یوز کرنا ختم کریں یہ کوئی ورڈ نہیں ہے کہیں شریعت میں یہ ورڈ یوز ہی نہیں ہوا شادی اسی طرح بات پکی کچھ نہیں ہوتا یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں آپ کو شریعت میں یہ کوئی بات ملے گی نہیں منگنی یہ بھی کچھ نہیں ہوتا شریعت میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسی چیز کا نام ہی نہیں ہے اسلام میں شادی بات پکی منگنی اور چوتھی چیز جہیز یہ سب ہندووں کی باتیں ہیں جو ہندووں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آگئی ہیں شادی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں اسلام میں صرف نکاح ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں رخصتی کہہ لیں اور نکاح کہہ لیں دو ورڈز بشک کر لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اور بعد میں رخصتی ہوئی تھی شادی کوئی چیز نہیں ہوتی صرف نکاح ہوتا ہے ٹھیک ہے بات پکی اور منگنی یہ بھی کچھ نہیں ہوتا تو اب آپ کا کیونکہ اگری کیا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ دونوں آپس میں نکاح کریں گے تو اس کام میں بالکل دیر نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ انڈر ایج تھی ابھی وہ بالک نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا ولی کی اجازت سے اور حضرت عائشہ نے بھی ابھی وہ انڈر ایج تھی ولی نے نکاح کر دیا تھا تو جیسے ہی وہ بالک ہوئی تو اب ان کے پاس اختیار آ گیا جو بھی لڑکی ہوتی ہے اگر وہ ایمان نہ بالک ہو اور اس کا ولی اس کا نکاح کرا دے تو وہ بالک ہو کے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو کنٹینیو کرے یا توڑ دے تو حضرت عائشہ نے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کو پسند فرمایا اور جیسے ہی وہ بالک ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں تو یہ کانسپٹ اسلام میں موجود ہے کہ نکاح آپ کر لیں رخصتی بشک بات میں کر لیں لیکن یہ جو کانسپٹ ہے نا کہ ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہیں لیکن نکاح نہیں کر رہے بات پکی کر رہے ہیں منگنی کر رہے ہیں نکاح نہیں کر رہے یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں اور شریعت کے دائرے سے خارج ہیں تو آپ کے پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا وہ فوراں نکاح کروا دیں اگر ان کو بہت پرابلم ہے تو چلیں رخصتی بات میں کر دیں تاکہ آپ کی جو بات چیت کرنا ہے ایک دوسرے کو پسند کرنا ہے یا اگر کبھی آپ ملتے ملاتے ہیں تو وہ سب حلال کے دائرے میں آ جائے انشاءاللہ آپ کے پیرنٹس بھی دیکھیں گے کہ گھروں میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی آپ کی پڑھائی میں بھی برکت ہوگی اور وہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ بھی معاملات خیر کے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ اپنے پیرنٹس کو ابھی مجھے ایک بچی کا میسیج آیا وہ تھا زوم سیشن کے بیچ میں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو آپ کی ویڈیوز دکھائی ہیں اور وہ مان گئے ہیں اور ابھی میں تیار ہوئی میں ہیں لڑکے والے آ رہے ہیں میرے گھر میں اور ابھی وہ سٹیڈی کر رہی ہے غالباً بچی تو یہ آپ کے پیرنٹس کو بات سمجھنی چاہیے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حق یہ آپ کا حق ہے اور آپ یہ نہ گھبرائیں کہ پتہ نہیں پیرنٹس کی نافرمانی ہو رہی ہے ان کو نراز کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حق بات آپ کو مکمل اجازت ہے کہ آپ اس میں زد کر سکتے ہیں آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں اگر وہ اس میں نراز ہوتے ہیں دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور عورتیں اکثر ابھی کیسز آ رہے ہیں کہ جی میری آج صبح کسی نے کہا کہ میری امی جو ہیں وہ گر وہ ایسے ان کو دل کو کچھ ہو جاتا ہے وہ گر گئی دان ٹوٹ گیا دیکھیں یہ کچھ بھی اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ اپنے نفس اس کے لئے کر رہے ہیں اس کے لئے اگر انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی بات پہ قائم رہیں گے کہ ہمیں حلال اور جو نکاح ہے اس کا حق میں دیا جائے تو آپ کو اس کے لئے تھوڑی زد کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے ان کو منانا پڑتا ہے تو آپ ضرور کریں ہاں یہ ہے کہ پیرنٹس کے آگے آپ اوف نہیں کر سکتی پھر بھی پتتمیزی پھر بھی نہیں کر سکتی انچہ پھر بھی نہیں بول سکتی تو لیکن حق بات سے پیچھے پھر بھی نہیں ہٹنا ایک بیلنس آپ نے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو وہ بیلنس عطا فرمائے ٹھیک ہے آپ نے پیرنٹس کو تھوڑا سا کنونس کریں اور بہت زیادہ اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ وہ مان جائیں گے آپ کا کیس اتنا ورس نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا رشتہ تو ہوا وینہ اس پہ تو وہ مان رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی وہ ان کو منائیں انشاءاللہ میری ویڈیوز اور کلپس بھی ان کو دکھائیں انشاءاللہ سمجھ آجائے گی بات